اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں چانہ دال یہ دو کپ بوائل چانہ دال ہے دال کو ہم نے 90% کوک کر لیا اب ہم پین میں ڈالنے والے ہیں ہاپ کپ تیل ون ٹیبل سپون چوب لسن اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں ادرک ہر مرچ ادرک ہر مرچ کو ہم نے لمبائی میں کٹ کر لیا تھا اب ہم اس میں لال مرچ بھی ڈالنے والے ہیں لال مرچ کو بھی ہم نے لمبائی میں کٹ کر لیا اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں ٹیماتر کی پیوری تین ٹیماتر کو ہم نے بلینڈ کر لیا تھا اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں حزبزائی کا نمک دال میں ہم نے نمک نہیں ڈالا تھا اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر دو ٹی سپون دنیا پاوڈر اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں ہاپ ٹی سپون حلدی اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں ون ٹی سپون کٹا ہوا لال مرچ اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں روسٹیٹ ون ٹی بل سپون کٹا ہوا زیرہ گریوی اچھی سے تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں بوائل دال اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں دو کپ پانی اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کیلئے کور کر کے رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر پندرہ منٹ ہو چکا ہے تو اب ہم ڈککن کو ہٹا دیں گے ڈال تیار ہو چکا ہے تو لاس میں ہم ڈالنے والے ہیں ون ٹی سپون گرم مسالہ دال تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو ایک ڈش میں نکال دیں گے سپنی مرنی سپنی مرنی سپنی مرنی سپنی مرنی تیار ہو چکا ہے سپنی مرنی بحث یعند